محتشم سامین و حاضرین ہمارے ہاں ایک چیز بکسرت کہی جاتی ہے وہ ہے لانت کسی سے ناراضگی ہو ہم اس پر لانت بھیج دیتے ہیں کسی پر غصہ آئے ہم اس پر لانت بھیج دیتے ہیں جس سے ہمارا اختلاف ہوتا ہے ہم اس کو ملون کہہ دیتے ہیں اس کو لانتی کہہ دیتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ مخالفین کے لیے یہ لفظ بہت کسرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ملون کون ہے ملون کون ہے یہ بڑا ہم مسئلہ ہے اور ہم کس پر لانت بھیج سکتے ہیں اور لانت بھیجنا غیر مستحق کو لانت بھیجنا کتنا برا ہے اور مستحق کو لانت بھیجنا کیسا ہے اس پر چند باتیں عرض کروں گا پہلے وہ چند احادیث اماعت فرمائیں جن میں تذکرہ ہے ان لوگوں کا جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی جن کے بارے میں حضور نے فرمائے کہ ان پر لانت ہو سرکار علیہ السلام نے فرمایا حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں فرمایا جو والدین کو لانتان کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو والدین کو لانتان کرنا والدین کو گالیاں دینا والدین کو جھڑکنا یہ نہائیت قبی فعل ہے اور قرآن کریم کی حدیث مصطفیٰ کی مخالفت ہے قرآن کریم نے واضح طور پر فرما لا تنہرہما انہیں نہ جھڑکو لا تنہرہما نہ جھڑکو والدین کو قل لہما قولا کریما جب بھی ان سے بات کرو پیار سے بات کرو میٹھا بول بولو لفظ میں بھی بول میں بھی تو تسکین ہوتی ہے نا باتوں سے بھی مرہم ملتا ہے باتوں سے بھی خوشبو آتی ہے باتوں سے بھی لطف ملتا ہے کبھی کبھی کسی سے ایک بات ایک لفظ سننے کے لئے ہمارے کان ترس جاتے ہیں اور کبھی کبھی کسی کی بات سن کر ہمارا دل تڑپ جاتا ہے اور کئی کئی سال تک ہمیں وہ بھولتا نہیں ہے وہ درد ہے اس لئے فرمایا والدین سے بات کرو قولا کریما پیار والا میٹھا محبت والا بول ان کے لئے تم استعمال کرو تو والدین کو جو لعنت کرتے ہیں والدین پر جو تان کرتے ہیں حضرت علی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ان پر لعنت ہے جو والدین کے ساتھ ایسا کرتے ہیں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتوں پر اور عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے والے مردوں پر لعنت فرمائی اللہ کی لعنت ہے ایسے مرد پر اللہ نے اسے مرد بنایا اور وہ عورت بنا ہوا ہے یہاں عورتوں جیسے مشابہت اختیار کیے ہوئے ہیں لعنت ہے ایسی عورت پر جس کو اللہ نے عورت بنایا اور وہ مرد بنی ہوئی ہے مردوں کی مشابہت اس نے اختیار کی ہوئی ہے ہمارے ہاں میں اکثر اس کیا کرتا ہوں میڈیا نے ہمیں جکڑا ہوا ہے ہمارے مائنڈ جو ہے نا ہمارے ذہن جو ہے ان کو جکڑ لیا ہوا ہے ہماری سارے پروگرامنگ چینج کر دی میڈیا نے اور میڈیا ہمیں دکھاتا ہے عورتیں مرد بنی ہیں مرد عورت بنی ہیں ہم کہتے ہیں باپا کیا بات ہے اور اس کو پذیر آئی دی جاتی ہے کہ یہ ان کے رائٹس ہیں یہ ان کے حقوق ہیں ان کو جینے کا حق ہے جو ہمارے دشمنوں نے ہمیں دیا سبق دیا ہم نے اس کو لے لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابت اختیار کریں جو عورتیں مردوں کی مشابت اختیار کریں ان پر اللہ تعالی کی لانت ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ حدیث بڑی اہم ہے حضور علیہ السلام نے شراب پر بھی اللہ کی لانت کی شراب پینے والے پر بھی لانت کی شراب پلانے والے پر بھی لانت کی پینے والے پر بھی لانت شراب پر بھی لانت شراب پر بھی لانت ہے جو پی رہا اس پر بھی لانت ہے جو پلارہا اس پر بھی لانت ہے اب شراب پر تو لانت ہے ہی پینے والے پر بھی آگئی لیکن ذرا ہم سوچیں تو صحیح یہ پلانے والوں میں کون کون ہے صرف جس نے جام بھر کی ہاتھ میں پکڑا ہے وہ پلانے والا ہے جس نے جام بنا کے دیا صرف وہ پلانے والا ہے کیا وہ اس کے ہلپر سارے پلانے والوں میں نہیں ہیں اگر میرے پاس ایک چیز کا اختیار ہے کہ یہ چیز میرے اختیار سے ہو کر فلان تک پہنچے گی میرے پاس اختیار ہے کہ میری اجازت کے بغیر یہ فلان تک نہیں جا سکتی یہ چیز اس کی سپلائی نہیں ہو سکتی اب اس کی اگر سپلائی ہو جاتی ہے وہ کام جو تھا وہ جرم والا تھا تو میں کیا اس میں ذمہ دار نہیں ہوں کہ میں اس سپلائی لائن کو کٹ سکتا تھا میں نے نہیں کٹا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پلانے والے پر بھی لانت ہے اور اس لانت کا مستحق کون کون بن رہا ہے وہ سب بن رہے ہیں جن کو پینے والوں کا پینا برا نہیں لگتا جو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ہونا چاہیے اگر بیس کروڑ کی آبادی میں دو چار کروڑ پی رہے ہیں تو پھر کیا ہوا خیر ہے اگر کبھی شادی بیعہ کے موقع پر پی بھی لی جائے تو اس میں کیا حرج ہے تو جو اس بات کی تائید کر رہے ہیں اور اس پر جن کے وہ دل میں تکلیف نہیں ہو رہی نا وہ اس میں شامل نہیں ہے شامل ہی تو ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ فلان بستی پر عذاب ڈال دو فرشتوں نے آ کر عرض کی یا اللہ اگرچہ بستی ساری فاسقوں کی گناہگاروں کی ہے تیرے نافرمانوں کی ہے اور اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی تو ہے جس نے پلک جھپک نے جتنا ٹائم بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزارا ہر وقت تیری عبادت کرتا رہا اور پلک جھپک نے جتنا ٹائم بھی اس نے گناہ نہیں کیا تو وہ بھی تو اسی بستی میں ہے اللہ نے فرمایا اس پر بھی عذاب ڈالو اس پر بھی عذاب ڈالو اس لیے کہ وہ عبادت تو کرتا رہتا تھا لیکن وہ دیکھتا تھا جب میری نافرمانیاں ہوتی تھی میرے حکام کو پامال کیا جاتا تھا میرے حکموں کو لوگ تضحیق بھی کرتے تھے اور میری نافرمانی بھی کرتے تھے پر اس کے اچھے راہ کبھی سرخ نہیں ہوا تھا اس کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی تھی اس کو کبھی رنج اور ملال نہیں ہوا تھا کہ یہ لوگ برا کام کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں تو کم از کم رنج اور ملال تو ہو نا نبی رحمت جانِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے تین درجیں فرمایا برائی دیکھو اگر تم روک سکتے ہو تو ہاتھ سے اس کو روک دو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں ہم روک نہیں سکتے ہوتے ہم صرف اظہار کر سکتے ہوتے ہیں لیکن بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں ہمارے پاس اختیار ہوتا ہے فرمایا جہاں تم روک سکتے ہو وہاں روک دو جہاں روک نہیں سکتے وہاں اظہار کرو یہ کام ٹھیک نہیں یہ غلط ہے فرمایا جہاں اظہار بھی نہیں کر سکتے وہاں کم از کم دل میں ضرور برا جانو دل میں اس کو برا سمجھو کہ یہ اچھا نہیں ہو رہا فرمایا اگر دل میں بھی اچھا فرمایا یہ جو دل میں برا سمجھنا ہے نا صرف دل میں برا سمجھنا فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ صرف دل میں برا جانا اظہار نہیں کیا تو اگر دل میں بھی انسان برا نہ سمجھے تو پھر تو وہ اس کا طرف دار ہو گیا اب میں جب آج یہ حدیث پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا پلانے والوں میں ہم میں سے کون کون شامل ہے یہ ہم سب کو غور کرنا ہے کہ ہم ایک چیز کو روک سکتے ہیں ایک نہیں روک رہے یہاں اظہار کر سکتے ہیں ہم اظہار بھی نہیں کر رہے اور ہم نے کمپرومائز کیا ہوا ہے تو کیا پلانے والوں میں کہیں ہم شامل تو نہیں ہو رہے اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اگر ہیں تو اس پھر اس کی فکر کرنی چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا لانت ہے شراب پر لانت ہے پینے والے پر اور لانت ہے پلانے والے پر اللہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم نے چور پر لانت فرمائی چوری کرنا یہ بھی ملعون کام ہے لانت کا مستحق بنانے والا کام ہے قرآن کریم نے اس کی سزا بیان ہویا چور کرنے والا چوری کرنے والی اس کی سزا ہاتھ کٹنا ہے ہاتھ کٹ دیا جائے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ایک حدیث پیان کی ہے اس زمن میں جن پر لانت کی حضورہ السلام نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے رشوت لینے والے پر تو لانت ہے ہی دینے والے پر بھی لانت ہے کیوں؟ اس لیے کہ دینے والا رشوت دے کر اس چیز کو حاصل کر رہا ہے جو اس کا حق نہیں ہے ایک چیز ہمارا حق نہیں تھی ایک پوسٹ تھی ہم سے زیادہ پڑا لکھا اس پر آ سکتا تھا ہم سے زیادہ بات صلاحیت اس پر آ رہا تھا میرٹ کے مطابق لیکن ہم نے میرٹ کو سائٹ پر کیا ہم نے اندر پیسے دیئے اور ہم نے وہ جوب حاصل کر لی تو یہ رشوت دینے والا بھی تو گناہگار ہے نا ایک مستحق کا حق اس نے مارا لیکن یہاں پر ایک میں وضاحت ارز کرتا چلوں ہمارا جو نظام میں اس میں کچھ خرابیاں ایسی آگئیں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے کبھی ہمارے حالات بھی اچھے ہوں اور ہمیں بھی امید ہوں امید تو ہے انشاءاللہ اس ملک کی بنیاد پر لاکھوں شہیدوں کا خون ہے امید ہے انشاءاللہ کبھی وہ خون رنگ لائے گا تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اپنا حق لینے کے لئے بھی جب تک پیسے نہ دیں حق نہیں ملتا اپنا حق لینے کے لئے ایک رائٹ ہے آپ کا حق ہے لیکن جب تک پیسے نہیں دیں گے وہ کام نہیں ہوگا اب یہاں پر جو لے رہا ہے پیسے وہ تو رشوت ہی لے رہا ہے لیکن جس کو دینی پڑ رہی ہے یہ رشوت اس کے حق میں نہیں ہے یہ گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ اس سے ظلمن لیا جا رہا ہے اب ایک بیمار ہے اس کا حق ہے کہ اس کو علاج دیا جائے اس کو سہولت دی جائے اب اس کا حق اس کو نہیں مل رہا تو اس کو ڈاکٹر کو یا کسی کو پیسے دے کر وہ حق لینا پڑ رہا ہے جو اس کا رائٹ ہے اس کو نہیں مل رہا اس کو لینا پڑ رہا ہے پیسے دینے پڑ رہا ہے اب لینے والا تو رشوت ہی لے رہا ہے لیکن دینے والا مظلوم ہے کہ اپنا حق لینے کے لئے اس کو پیسے دینے پڑ رہا ہے لہٰذا اس کے لئے علماء نے کہا وہ رشوت والا حکم نہیں ہے تو رشوت دینے اور لینے والے پر بھی رسول اللہ ﷺ نے اللہ کی لانت کی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰηνہ بیان کرتے ہیں نبی رحمت ﷺ نے فرمایا سود لینے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے سود دینے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے اور سود کا گواہ بننے والے پر بھی اللہ کی لانت ہے کتنا سخت حکم ہے لینے والا دینے والا لکھنے والا گواہ بننے والا دیکھیں کسی بھی غلط چیز کی گواہی بھی غلط ہے یہ قانون ہے کسی بھی غلط چیز کے لیے گواہ بننا یہ جائز نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا آ کر کہنا لگے یا رسول اللہ میرا وہ باغ ہے اور میں چاہتا ہوں اپنے فلان بیٹے کو یہ وراست میں دے دوں کہ میرے بعد اس کا ہو جائے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور بھی اولاد ہے جی یا رسول اللہ اور بھی اولاد ہے فرمایا پھر تو اس اکیلے کو دینا جائز نہیں ہے وہ تو سب کا حق تو مار کے اس کو دے رہا ہے وہ کہنا لگے یا رسول اللہ میں اس کو دینا چاہتا ہوں اور گواہ آپ کو بنانا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا چونکہ یہ کام غلط ہے اس لئے میں اس کا گواہ نہیں بنوں گا یہ کام ہے ہی غلط تو میں اس کا گواہ نہیں بنوں گا کہیں میں گواہ ہی نہیں دوں گا یہ کام ہے ہی غلط تو کسی غلط کام کی گواہی دینا بھی غلط ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بھی لعنت کی ہے حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتا ہے اچھا اس سے پہلے یہ آپ تھوڑا سا غور کریں بلکہ اس پر بات ہوتی رہتی کہ اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان بنے اب ہی تک ہمارے حالات کیوں نہیں صدرے ہر لیڈر پر ہمیں امید ہوتی پھر ہماری امید چوٹتی پھر ہم کہتے ہیں شاید وہ آئے گا تو مسئلہ حل ہوگا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے ہمارا آج بھی وہی سودی نظام ہے ہم نے کیا نعرہ لگایا تھا کیا دعائیں مانگی تھی رو رو کر دعائیں مانگی مساجد میں رو رو کر علماء آئمہ خطباء اور حاضرین مجلس دعائیں مانگا کر دی پاکستان بنے گا وہاں اسلام کا نظام ہوگا لیکن آج تک وہ سودی نظام جس کی اتنی مضمت ہے فرمایا اللہ اور اس کے رسول سے لانے جنگ ہے ہم اس کو چھوڑ نہیں رہے اللہ حکر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ نوچنے والی گریبان پھاڑنے والی پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے یعنی جب کسی کی فوتیدگی ہو جائے اس وقت عرب کی جاہل خواتین اپنا چہرہ نوچتی تھی گریبان پھاڑتی تھی اور ایسے جملے کہتی تھی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو تو فرمایا ایسا کرنے والے پر بھی اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اچھا جو اہم بات میں نے ارز کرنی ہے وہ میں آپ ارز کرنے لگا ہوں یہ تو احادیث ہو گئے جن میں ان افعال کا بیان ہوا جن پر لانت کی گئی ہیں جن لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے لیکن کیا ہمارے لئے کسی پر لانت بھیجنا جائز ہے ہم نے جو تھوک کی دکان کھولی ہوئی ہر کسی پر لانت سوشل میڈیا پر چلے جائیں جو آپ سے اختلاف کر رہے اس پر لانت جس نے کوئی غلط کام کر لیا اس پر لانت مسلمان ہیں اور مسلمان پر ہم لانت کر رہے ہیں اب یہاں جن پر لانت کی گئی ان میں کچھ مسلمان بھی ہیں اب ظاہر ہے چور مسلمان بھی ہو سکتا ہے شرابی مسلمان بھی ہو سکتا ہے اس پر لانت ہے تو اس کے بارے میں قانون کیا ہے قانون یہ ہے کہ کسی مسلمان پر لانت کرنا جائز نہیں ہے کسی مسلمان پر لانت کرنا جائز نہیں ہے آپ کے ذہن میں آئے گا ابھی تو ہم نے سنا شراب پینے والے پر لانت سود کھانے والے پر لانت فلان فلان پر لانت تو مسلمان پر لانت بھیجنا جائز کیوں انہیں اس لئے جائز نہیں ہے کہ لانت کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہونا اور یہ کہنا کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا اللہ کی رحمت نہیں ہوگی یہ ہم صرف اس کے لئے کہہ سکتے ہیں جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو جس کا کفر پر مرنا یقینی ہو آج کے دور میں ایک کافر آپ کے سامنے آتا ہے ایک مشرق ہے یہودی ہے عیسائیہ آپ اس پر بھی لانت نہیں بھیج سکتے حدیث مبارکہ صحیح مسلم نے پورا باب ہے اب وقت تھوڑا میں صرف مسلح کی طرف آ رہا ہوں آپ لانت نہیں بھیج سکتے جب تک وہ کفر پر مرنا جائے آپ نے اس پر لانت بھیج دی کہا کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے قریب اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جائے آپ نے کسی مسلمان پر اس کی شراب کی وجہ سے لانت بھیج دی تو کیا اس کے لئے توبہ کا دروازہ باندھتا کیا آپ نے پڑھا نہیں بشرحافی کو شرابی ہی تو تھے نا توفیقِ توبہ ہوئی تو اللہ کے قرب کا وہ مقام نصیب ہوا کہ حالتِ جذب میں ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں اگر چل رہے ہوتے تھے تو جانور وہاں چلتے تھے گوبر نہیں کرتے تھے کہ بشرحافی کا علم اللہ نے جانوروں کو بھی دیا تھا اس اپنے ولی کی تازیم اللہ نے جانوروں سے بھی کروائی تو کیا توفیقِ توبہ نہیں ہو سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک چیز پیش کیا گیا شرابی شخص کو مسلمان ہیں نعمان یا نعیمان نام ہے ان کا شرابی حد لگائی کوڑے مارے گئے پھر دوسری بار شکایت آئے پھر کوڑے مارے گئے تیسری بار یا دوسری بار کا ذکر ہے کوڑے مارے جا رہے ہیں ایک شخص نے کہا بڑا لانتی ہے یہ باز نہیں آتا ہے بار بار شراب پی رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آ گئے اور میں وہ جو جس نے جرم کیا اس کی سزا تو مل رہی ہے اس کو تم نے لانتی کیوں کہا اس کو تم نے یہ کیوں کہا اس کے بارے میں کہ اللہ کرامت سے دور ہے تمہیں پتہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اب یہاں سے علماء نے کئی مسائل کا استنباد کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے سے اگر گناہ ہو جائے تو وہ بھی مستحق کے سزا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شرابی بھی اگر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے تو اس کو بھی محبت کا عجر ملتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی تھے ان کے والد کافر تھے اور کفر پر وہ مرے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیٹے کے سامنے جن کا والد کفر پر مرا تھا ان کے باپ کو لانت کی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم کافروں پر تو لانت کر سکتے ہو لیکن کسی شخص کو معین کر کے اس طرح لانت نہ کرو کہ اس کے کسی مسلمان عزیز کو تکلیف پہنچے اب یہاں تک سخت مسئلہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسرت کے ساتھ لانت کرتا ہے امام نووی لکھتے ہیں کہ مسلمان پر لانت کرنا ہے ایسے جیسے مسلمان کو قتل کرنا ہے امام نووی لکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا مسلمان پر میں امام نووی کے حوالے سے اس لئے کرنا ہوں مجھے اصل حدیث ملی نہیں تو امام نووی نے لکھا ہے کہ مسلمان پر لانت کرنا ایسے ہے جیسے مسلمان کو قتل کرنا ہے اور جو مستحق کے لانت ہے اس پر بھی لانت اس طرح جائز ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہے لیکن کسی شخص نے جھوٹ بولا اس کو معین کر کے لانت کرنا جائز نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں شراب پینے والوں پر اللہ کی لانت ہے لیکن کسی شرابی کو معین کر کے اس پر لانت کرنا جائز نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہود پر کفار پر اللہ کی نافرمانوں پر اللہ کی لانت ہے لیکن ایک شخص کو معین کر کے لانت کرنا جائز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسرت کے ساتھ لانت کرتا ہے اب اس میں ان لوگوں کی بات نہیں ہے جو غلط لانت کرتے ہیں ان لوگوں کی بات ہے جو درست واقعی لانت کا مستحق کیا اس پر لانت کرتے فرمایا جو کسرت کے ساتھ لانت کرتا ہے اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی اب اس میں شارحین نے لکھا ہے شہادت کا معنی ایک تو گواہی ہے اس کی کسی فیصلے میں گواہی قبول نہیں ہوگی اور ایک شہادت کے معنی کو انہوں نے یہ بیان کیا ہے شارحین نے کہ قیامت کے دن جب امت محمدیہ دوسری امتوں کی گواہی دے گی آپ کو پتہ ہے امت محمدیہ کا یہ عزاز ہے یہ شان ہے امت محمدیہ گواہی دے گی یا اللہ یہ انبیاء سچ کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں یہ امت محمدیہ کی شان ہے وہ گواہی دے گی فرمایا ان کی شہادت قبول نہیں ہوگی جو بکسرت لانت کرتے ہیں اور تیسرا معنی اس کی شرح میں شارحین نے یہ بیان کیا ہے کہ جو بکسرت لانت کرتا ہے مستحق پر بکسرت لانت کرتا ہے اس کو اللہ تعالی اپنی راہ میں مقام شہادت نہیں عطا فرمائے گا تو مسلمان پر لانت کرنا کوئی جرم ہی نہیں ہے ہمارے ہاں بھرا بھرا ہمارا سوشل میڈیا لانت سے کم ہم بات ہی نہیں کرتے سیاسی مخالفت اپنی جگہ سے ہی کوئی طریقہ ہوتا ہے مخالفت کا حکومت غلط ہے تو اس پر لانت اپوزیشن غلط ہے تو اس پر لانت اپنا مخالف ہے تو اس پر لانت 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 اور کام ہی کوئی نہیں ہے اور ایک بھی لانت نہیں لانتوں کام بار لگایا ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا نبی کریم علیہ السلام سے ارس کی یا رسول اللہ کفار پر لانت بھیجیں فرمایا مجھے لانت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا تو ہم حضور کے امتی ہیں اپنے مخالفین کے لیے اپنے مخالف مسلمانوں کے لیے رحمت کی دعائیں کریں لانتیں نہیں کریں اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے